کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کا جواب دیں ادھر تو آپ کے حسین نواز کہہ رہے ہیں ہماری تو بے گناہی ثابت ہو گئی جج صاحب نے کہا کچھ ملا ہی نہیں ہے میاں صاحب کی خلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آدھر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اگر الزام لگانے میں ہو تو شاید امپی ٹی آئی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا سوال آپ کو یہ ایک پوچھتے ہیں ابھی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے فارن فرنڈی کیسز کی ہو رہی ہے اب اگر یہ جواب یہ آتا ہے کہ فارن سے تیس سال پہلے بھائی وہ بھی ضرور کریں آپ حکومت میں کیوں نہیں چیزیں آپ سامنے لاتے ہیں آپ نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم لوٹی دولت واپس لیں گے آپ نے آج تک لوٹی دولت کون سی واپس لے کے آئیں آپ نے کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے پرائم نیسٹر صاحب نے کہایا کہ ایک کروڑ ڈالر جو تھے سعودی عربیہ سے گئے ہیں پھر ان کے اپنے وزیر نے کہایا کہ نہیں مجھ سے تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے پھر جو موسفی صاحب نے کہایا کہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے ان کے ایک وزیر گئے اور وہ کس طرح مجھ سے کٹ مانگ رہا تھا ہم کیا دیمانڈ کریں تو آپ قابے موسفی کی باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے نہیں ہم کہتے ہیں کہ تو آپ یہ کیسے پیکن چوز کر سکتے ہیں کہ ان کا وزیر کٹ مانگ رہا تھا نہیں ہم نہیں میں نے کہا کہ یہ الیگیشن اگر وہ سارے تو یہ الیگیشن ہے ہم نے آزل صاحب یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ کمیٹری آف دا ہول بنائیں سینیٹر پاکستان سب کو یہ روز اجازت دیتے ہیں کہ اس کو کمیٹری آف ہول میں کنورٹ کریں سارے معاملات اس کے سامنے لیں وہ اگریمنٹ لیں جو پرویز میں شرف صاحب کے زمانے میں آیا جو آوارڈ ہوئے وہ بھی سامنے کے آئیں جو ساری لندن آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی لے کے آئیں اور پھر سارے وہ ان لوگوں کو سامنے بلائیں جن جنہ نے اس معاملے میں کیا ہے معاملات وہ سچائی تب سامنے آئے سر ابھی یہ جو منسٹریل کمیٹی بنی پھر اب اس میں اس پر بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ کا اعتراض ہے تو وہ اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ پر اعتراض ہے یا آپ کو اس پروسس پر اعتراض ہے دو وجہ ہیں دو وجہ یہ ہیں کہ جس دن یہ معاملہ براد شیٹ کا سینٹر پاکستان میں آیا میں نے اٹھ کے کہا کہ کمیٹی آف دا ہول بنائیں ساری حکومت وہاں اگری ہوئی کہ ٹھیک ہے جی کمیٹی آف ہول بنائیں گے اور اس میں یہ معاملہ ڈیٹرمنٹ ہوگا اگلے دن منسٹر نے میٹنگ کر کے جس دن عظمت صاحب کا نام دے دیا شیخ صاحب اس وقت جب یہ نیپ اگریمنٹ کر رہی تھی شاید وہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے اب ان کے انٹریسٹ ہیں ہماری ساری جماعتوں نے کہہ دیا کہ مہربانی کر کے ان کے اس بینج کا ایڈ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بات نہیں سمجھا رہی مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو عظمت صحیح شیخ صاحب پہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے وہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر اگر اس وقت تھے ایڈمنسٹریشن سے تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ڈیسیجن میکنگ سے تو نیپ کی ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوا ہوگا یہ ڈیلز یہ ایگریمنٹس یہ ساری چیزیں تو پروسیکیوٹر کسے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا نہیں یہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتے جب پروسیکیوٹر جنرل یا ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل جب تک ان کو خود ویٹ نہیں کرتے جب انہیں دیکھتے نہیں ہیں کوئی چیرمن اپنے طور پر کوئی ایگریمنٹ نہیں لکھ سکتا اس کو پتا ہوتا ہے چیرمن اس وقت جنرل مقبول ہوئے ہوں گے یا کوئی دوسرے ان کا یہ کام نہیں تھا یہ کام جو ہے تھا یہ سینئر وکلا صاحبان کا تھا اور یہ وکلا یہی تھے جو اس وقت اس ٹیم کو ڈیل کر رہے تھے عادل صاحب آپ اگر کسی عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت کے کسی جج کو کہتے ہیں اور وہ آپ کا کیس سن رہا ہوتا ہے اور یہی نیچرل جسٹس ہے کہ آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہ مجھے اعتماد دیں یہ تو فورد اور کا اپنا کیس ٹرانسفر کر دیتا ہے اب ایک ایسا معاول پیدا ہو گیا ہے صاحب اگر بدقسمتی ہے نا جی اگر ہم نے ایک دوسرے کو الزام دینا ہے ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنا ہے اس چیز کو ہم نے کارپیٹ کے نیچے لے جانا ہے تو پھر تو یہی طریقہ ہے جو کریں ہاں اگر اس کی فیار ان فریز کے لیے ٹرانسپیرنٹ اس کے انکوائری ہونی ہے تو انکوائری ایسی ہونی چاہی ہے جس پر سارے سٹیک اور لوڈ رازی ہوں کون راکہ حکومت سر مجھے یہ بتائیں میں چلیں اس کا جواب پیتن صاحب سے لے لیتا ہوں لیکن کون رازی ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو افتخار چودری صاحب یا جسٹس قیوم صاحب دے دیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ ساکر نسان صاحب یا عظمت صحیح چیز صاحب دے دیں یہاں تو اتفاق کسی چیز کے اوپر نہیں ہوتا مذہب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کو دے دیں کس کو نہیں دے دیں لیکن اتفاق نہیں ہوتا ہے یہاں پر مجھے آپ کو دے دیں کسی چیز ملک کے دیں کہ ساکشہ چیز کے دار نہیں ہوتا ہے اس لئے دن جو نموڈ